بیورنگ سی اے مختلف ممالک سے مرگیاں اور مرگیں مواقر انہوں نے اپنا گھر میں بیٹھ کے بزنس شروع کیا سٹارٹ میں میں نے پینتیس ہزار سے سٹارٹ کیا تھا اس کا گوش بھی بلیک ہے اس باہر سے تو بلیک نظر آرہی ہے اس کی ہڈیاں بھی بلیک ہیں اور اگر اس کی ہڈی کو تھوڑ گیا ہے بون میرو وہ بھی اس کا بلیک ہوتا ہے یہ تقریباً دو سو انڈے دیتی ہے سال کے یہ بتخ ہے چمکیلی سی ہے شائننگ والی سات قسم کے انڈے دیتی ہے اس میں بلیک کلر کا انڈا اس کا ہوتا ہے گرین کلر کا گورڈن کلر کا وائٹ کلر کا اس کی ایکسپورٹ بھی سزائے موت بھی ہوتی تھی یہ شاہی خاندان کے خوراک کے لیے ہوتی تھی ابھی صرف ایام سمانی کی میں آپ کو بات دا دیتا ہوں کہ اس کا صرف انڈا جو ہم مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں پچیس سو روپے کا سیل کر رہے ہیں اور عمران خان نے بھی بولا تھا کہ آپ مرگیاں پالیں اور بل گیٹس نے بھی بولا تھا کہ اگر میں غریب ہو جاؤں تو میں سب سے زیادہ فاس گروہ جو بزنس ہے وہ مرگیاں ہیں آئیے ملتے ہیں شازیب سے صاحب علیکم صاحب علیکم یہ شوک کہاں سے پا لیا آپ شوک تو بچپن سے ہی تھا چھوٹے سے سے اس ٹائم مرگیاں اور چوزے لے کے رکھتے تھے لیکن جو پراپر سٹارٹ کیا اس کو میں نے تقریباً دوزار اٹھارہ سے سٹارٹ کیا اور یہ بھی بتائیے گا کتنی اقسام کی آپ کے پاس یہ مرگیاں ہیں مرگیاں تقریباً دس سے زیادہ قسموں کی میرے پاس امپورٹڈ ہیں اس کے علاوہ پاکستانی بھی ڈیفرنٹ ڈیڈز میرے پاس موجود ہیں یہ خیال کیسے آ جاتا ہے بیٹھے بیٹھے خیال آتا نہیں ہے شوک بچپن سے تھا لیکن اس کو پراپر ایک اپنے بزنس کیس طرح اپنا لیا ہے اصل میں یوٹیوب دیکھ کے ہی ادھر سے موٹیویٹ ہوں ہوں ڈیفرنٹ لوگوں نے رکھی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ باہر ممالک میں بھی لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں اور یہ اچھا ایک سرمایہ ہے اور عمران خان نے بھی بولا تھا کہ آپ مرگیاں پالیں اور بل گیٹس نے بھی بولا تھا کہ اگر میں غریب ہو جاؤں تو میں سب سے زیادہ فاس گروہ جو بزنس ہے وہ مرگیاں ہیں یہی سوچ کہ میں نے بھی سٹارٹ کیا سٹارٹ میں میں نے پینتیس ہزار سے سٹارٹ کیا تھا صرف گھار والوں کو شو کروانے کیلئے کہ اس میں پرافٹ ہے ایک مہینے میں میں نے تقریباً پچاس سے زیادہ اس میں سے کمائیا ہے پچاس ہزار سے زیادہ پھر اور انویسمنٹ بھی ابو سلی میں نے پھر خرگوش میں نے امپورٹ کیے تقریباً میں نے پندرہ سے بیس لاکھ روپے خرگوش امپورٹ کیے پھر اس کے علاوہ پھر بڑھتا گیا کام ابھی کافی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہوا کہ پراپر آپ گھر سے ہی اس بیسنس کو رن کر رہے ہیں تو کسٹومرز کس طرح آپ سے رابطہ قائم کر دیں ہمارے کسٹومرز جو ہیں اون لائن آتے ہیں فیس بک پیج ہے ہمارا موڈل پیٹس فارم کے نام سے ہی ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں اون لائن آتے ہیں فیس بک سے ٹک ٹوک سے یو ٹیوب سے یہاں سے ہی آتے ہیں اچھا یہ جو میرے ہمسائی بیٹھے ہوئی ہے تین سال اس کی عمر ہے یہ دنیا کی سب سے چھوٹی مرگیاں آپ کا یہ دعویٰ ہے جی بالکل اس کا نام ہے ایام سراما ایام کہتے ہیں مرگی کو اور سراما کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی یہ ملیشین بریڈ ہے اور یہ دوزار اکیس میں ہم نے امپورٹ کی تھی اور اس کے پاؤں میں رنگ بھی پڑا ہوا ہے یہ دنیا کی سب سے چھوٹی بریڈ ہے اس کی بقیجہ سرچ بھی کی ہے کہ چھوٹی یہ انڈے بکرے دیتی ہے یہ تقریباً دو سو انڈے دیتی ہے سال کے اور آپ گوگل بھی کار سکتے ہیں یہ مطلب انٹرنیشنلی سرٹیفائیڈ مرگی ہے سمالس بریڈ دنیا کی اور یہ جو موٹی ٹانگو والی کیونکہ آپ کے پاس لمبی چھوٹی موٹی پتلی ساری موجود ہیں اصل میں اس کا نام جو ہے یہ ڈرائگن ڈونگ ٹاو اسے کہتے ہیں یہ ویت نام کی بریڈ ہے اور دنیا کی سب سے موٹی ٹانگو والی بریڈ ہے اس کی ایکسپورٹ بھی سزائے موت بھی ہوتی تھی مذہبی شاہی خاندان کے خوراک کے لیے ہوتی تھی اور یہ جو بلیک کلر کی بریڈ پڑی ہوئی اس کا آپ بتا رہے ہیں گوشت بھی بلیک ہے انڈے بھی بلیک ہی ہیں یہ دوزارکس میں میں نے امپورٹ کی تھی فرس ٹائم پاکستان میں ایام سیمانی نام ہے اس کا اور یہ انڈرنیشن بریڈ ہے اس میں ایک اور بریڈ بھی آتی ہے جو یورپین ہے وہ کراس ہے اس کا گوشت بھی بلیک ہے باہر سے بلیک نظر آرہی ہے اس کی ہڈیاں بھی بلیک ہیں اور اگر اس کی ہڈی کو تھوڑ گیا اس کے اندر جو ہوتا ہے بون میرو وہ بھی اس کا بلیک ہوتا ہے اور انڈے بھی بلیک ہی ہیں انڈے بلیک نہیں ہیں یہ مسکنسپشن ہے اور اکثر لوگ فیز ایڈز لگاتے ہیں کہ اس کے انڈے بلیک ہوتے ہیں انڈے اس کے وائٹ اور گورڈن کا لگ ہوتے ہیں آپ کی جو بریڈز ہیں رکھی ہوئی ہیں مختلف ممالکیں کہ انڈے بیچ ہی رہے ہیں کہ کبھی کھائے بھی ہیں کھاتے بھی رہتے ہیں اکثر کھاتے ہیں سیم زائقہ سیم ٹیسٹ سیم ہے بلکل جس رہاں دیسی مرگی ہماری ہوتی ہے سیم اسی طرح کا ٹیسٹ ہے منفرد جو آپ کے پاس یہاں پہ آئیٹم بڑی ہے میرے پاس ڈکس بھی ہیں جو بلیک کلر کے انڈے دیتی ہے بلیک کا یوگا نام ہے اس کا دنیا کی سب سے چھوٹی بتخ بھی ہے ساری بریڈز جو ہیں یونیک ہی رکھی ہوئی ہیں یہ جو بلیک کلر کی بتخ ہے چمکیلی سی ہے شائننگ والی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بارہ قسم کے انڈے دیتی ہے سات قسم کے انڈے دیتی ہے اس میں بلیک کلر کا انڈا اس کا ہوتا ہے گرین کلر کا گولڈن کلر کا وائٹ کلر کا گری کلر کا میرے پاس پرانی پکچر پڑی ہوئی تو میں آپ سے شیئر بھی کار دوں گا مہانہ کتنا کم آ لیتے ہیں اصل میں سچی نہ بتائیے تھوڑا ساتھ جھوٹی موٹی بتا دیں لوگوں کو پتہ بے چلے اتنی دلچسپی ہم ڈال رہے ہیں کاروبار کی طرف آئیں اس طرح ہے کہ اس میں کوئی فکس امونٹ نہیں میں بتا سکتا کبھی یہ ہوتا ہے کہ مہینے میں ابھی جس طرح انڈے نہیں آرے تو کوئی بھی اس میں صرف انویسمنٹ تھوڑی چی لگ رہی ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ مہینے کا پانچ لاکھ بھی دس لاکھ بھی ایون کہ آپ بیس لاکھ تک بھی کم آ سکتے ہیں مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی بریڈ ہیں ابھی صرف ایام سمانی کی میں آپ کو بات دا دیتا ہوں کہ اس کا صرف انڈہ جو ہم مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں پچیس سو روپے کا سیل کر رہے ہیں پچیس سو روپے کا انڈہ اس کے علاوہ شاموز جو ہے دنیا کا سب سے بڑا شامو جو ہے وہ شامو جیسے کہتے ہیں اس کا انڈہ ہم وائٹ کلر میں سیل کر رہے ہیں چار ہزار پی کا شاہد سے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں کہ نوجوان ناصل کافی ہے جن کے پاس ڈگرییں بھی ہیں جابس نہیں ملتی ہیں لیکن انویسمنٹ کرنے کے لیے اگر اس قسم کا کاروبار سارٹ کیا جائے گھر سے سارٹ کیا جائے کتنی انویسمنٹ ہونی چاہیے کہ یہ ایسا کاروبار شروع کر دیے رہے یہ بلکل بچوں کو بھی سٹارٹ کروانا چاہیے پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو ایک ات پیر لے کے دیں کوئی بھی بریڈ لے کے دے سکتے ہیں فضول قسم کی ایکٹیوٹی سے بھی بچ جاتے ہیں اور ایک اچھی ایکٹیوٹی ہے یہ کیمرامین ابن بطوتہ کے ساتھ وسیم حاشمی راولپنڈے